موسیقی سائٹمیپ سے ہم نے پہلے بات کی اس پر ہم نے انڈرسینڈ کیا کہ سائٹمیپ کس طرح سے ایک دریکٹری کا رول پلے کرتے ہیں اگر آپ نے کسی بزنس کو دھونڈنا ہے تو آپ ایک ٹیلی فون ڈریکٹری پر کرتے ہیں اور اس میں آپ پرابرلی ایک کٹیگری میں جا کے آپ اس کو نمبر یا ان کا اڈریس دھونڈنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو وہ مل جاتا ہے سائٹمیپس پیسی کے لیے کسی بھی ویب سائٹ کے لیے ایک ٹیلی فون ڈریکٹری کا رول پلے کرتے ہیں آپ اکثر ویب سیٹ پر جاتے ہوں گے ان میں آپ کو انفرمیشن دھونڈنا بہت مشکل ہوتی ہوگی آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سے پیج کے اندر کیا ہے اور کس طرح سے آپ کلک کرتے ہیں کرتے آگے چلے جاتے ہیں اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے ایک سائٹمیپ بنایا جاتا ہے جو یوزر کے لیے بڑا ہیلپ فول ہوتا ہے کیونکہ اس سائٹمیپ میں تمام کے تمام جوئرلز اس ویب سیٹ سے ایک ہی پیج شیور پر دکھائے جاتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یوزر وہ اپنے ان جوئرلز کے لیے اس میں سے دیکھ لیتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ آٹھ دس کلک کرنے کے بعد اپنے یوزر پر پہنچے یا اپنی ڈیسینیشن پر پہنچے وہ اگزیکٹلی اسی پیج پر باقاعدہ چلا جائے اگر اس کو کچھ اور نہیں مل رہا تو وہ سائٹمیپ سے وہ ڈیریکٹلی اس پیج پر لینڈ کر سکتا ہے ایشٹی ایمل سائٹمیپ دیکھنے میں کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نادرہ کی ویب سیٹ کا ایک سائٹمیپ ہے تو اگر آپ نادرہ کی ویب سیٹ پر جائیں اور اگر آپ کو کوئی پیج نہیں مل رہا تو آپ ان کے سائٹمیپ پر جا کے پوری نادرہ کی ویب سیٹ کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ نادرہ کی ویب سیٹ پر کتنے یو آرلز ہیں اور آپ کو کون سے یو آرلز پر کلک کرنا تھا یا کون سے انفرمیشن آپ کو چاہیے تھی اس سے آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی اور یہ نادرہ چاہے گا کہ آپ اس کے آنے والے یوزرز کو یعنی کہ آپ کو وہ انفرمیشن بڑی آرام سے مل جائے پھر یہ ایک پیٹسیل کی ویب سیٹ کا سائٹمیپ ہے آپ اس پر یو آلز پر جا کے ویزٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آلموس ہر ویب سیٹ پر ہوتا ہے اور اچھی طرح سے یہ ویرچولی انیورسی کی ویب سیٹ پر بھی ایک سائٹمیپ ہے جو کہ انہوں نے اپنی ویب سیٹ پر ڈالا ہوا ہے تو یہ سائٹمیپ آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایک سارے یوالز ایشٹی ایمل فارمیٹ میں یعنی کہ ایک ویب پیج کی فارمیٹ میں لسٹ کر دیتے ہیں جو صرف اور صرف اس مقصد سے کریٹ کیا جاتے ہیں کہ جتنے بھی پیجز کی یوالز ہیں وہ سب ایک جگہ پہ آسانی سے حاصل ہو جائیں ان لوگوں کو جو اس کو دھونڈ رہے ہیں اور نہ صرف ان لوگوں کو بلکہ پھر گوگل کو بھی جی ہاں تو جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اگر ہم لیولز بڑھاتے چلے جائیں سرکچر میں تو گوگل ایک وقت پہ جا کے آپ کی ویب سائٹ کرول کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ڈیپ لنکس گوگل تک رسائی نہیں کر پاتے کیونکہ گوگل آپ کی ویب سائٹ میں لیول 3 یا 4 تک میکسیم جاتا ہے اس کے بعد وہ نہیں جاتا تو ان کیس اگر آپ کے پاس ایسے پیجز ہیں جو اور کئی سے لنکس نہیں ہیں یا وہ بہت ڈیپ ہیں لیولز کے لحاظ سے ان کو بھی آپ سائٹ میں میں لسٹ کر سکتے ہیں اور یہ سائٹ میں آپ گوگل کو دکھا سکتے ہیں تاکہ گوگل جب اس ویب سائٹ پہ آئے اس ویب پیج کے اوپر آئے تو سارے کے سارے یورلز دیکھ لے اور سب کو انڈیکس کر لے سو اگر کسی طرح سے وہ لنک سے لنک جم کرتے ہوئے ان پیجز تک نہیں پہنچ پا رہا تھا تو بیسیکلی اس کے سروح آپ کے ان پیجز تک پہنچ جائے گا سو انڈرسائن کرنے والی بات یہ ہے کہ سائٹ میپ صرف اور صرف یوزرز کو ہلپ نہیں کرتے ہیں وہ گوگل کو بھی ہلپ کرتے ہیں اور اگر آپ کی ویب سائٹ ہزاروں کی تعداد میں پیجز رکھتی ہے تو یہ آپ کے لئے تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ گوگل آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے یورلز کو کر چکا کتنے یورلز کو کر چکا نہیں کیا اور وہ کتنوں کا مس کر گیا تو اس پاسیبلیٹی کو ڈینائے کرنے کے لیے اس پاسیبلیٹی کو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ ایک سائٹ میپ بناتے ہو اور سارے کے سارے یورلزز میں ڈال دیتے ہو اور آپ نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ گوگل اس سائٹ میپ تک لازمی پہنچے ہیں تو اسی لئے ہم اکثر ویب سائٹ کے فٹر میں ہوم پیج کے یا پوری ویب سائٹ کے فٹر میں کہنا ہے کہ سائٹ میپ کا ایک ورڈ لکھا ہوتا ہے اور وہ سائٹ میپ پیج سے لنک ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب گوگل کسی ویب سائٹ کے اوپر جاتا ہے سارے کے سارے لنکز کو کراول کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لنکز کہاں کہاں جا رہے ہیں اور پھر سائتماپ کے لنکز کو بھی دیکھتا ہے کے اس پیج پہ جاتا ہے pare 축حے قل PSP پہ دیکھتا ہے کہ لنکز کہاں کہاں جا رہے ہیں اس طرح سے اسیحتیحملungs land spaق Paint Qoosers کو بھی 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 مھیزار اور để سائتماپ اگر آپ کی ویب سیٹ چھوٹی ہے یا آپ کی ویب سیٹ بہت بڑی ہے دونوں صورتوں میں آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو کریٹ کریں اور گوگل میں گوگل تک اس کی رسائی ممکن بنائیں